بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو فرینز آج کی ریسپی بہت مزیدار چی ریسپی ہے آج میں بنانے جاری ہوں چیکن چیز پپ بہت مزیدار چی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کبن کر کے ضرور بتائیے گا تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹو ٹیبر سپون آپ نے اوئل لینا ہے اس میں ہم نے اونین ایڈ کرنا ہے میڈیم سائز میں ایک آپ نے لے لینا ہے اور چوپ کر کے ڈالنا ہے اور اس کے بعد جی آپ نے اسے فرائے کرنا ہے جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائیں اونین جب سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد لسرہ در کا پیسٹ ڈالیں گے ہم اس میں ہاپ تی سپون اب آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لیے آپ نے فرائے کر لینا ہے چیکن کا کیمہ آپ نے لے لینا ہے تقریباً آپ نے دو سو گرام جو ہے وہ چیکن لینی ہے یا ون بریسٹ جو ہے نا وہ چیکن کا آپ نے لے لینا ہے اسے بھی آپ نے فرائے کر لینا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے جب کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد مسائلے ایڈ کریں گے ہاپ تی سپون سولڈ لینا ہے ہاپ تی سپون آپ نے اس میں کٹی ہوئی ریڈ چیلی اور ون فورٹی سپون حلدی اور ہاپ تی سپون آپ نے کرینڈر پورڈر لینا ہے گرم مسائلہ پورڈر ہاپ تی سپون بلیک پیپر آپ نے 140 سپون اس کے بعد زیرہ لیں گے 140 سپون اور ریڈ چیلی پوڈر ہم لیں گے 140 سپون اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور اسے مکس کر دیں گے اچھے سے آپ نے مکس کر دینا ہے اس کے بعد گرین چیلی ایڈ کر دیں گے ایک ہم نے گرین چیلی رہی ہے اور چاپ کٹ کے آپ نے ایڈ کر دینا ہے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اب آپ نے اسے پانچ میرٹ پکانا ہے پانچ میرٹ کے بعد ہمارا مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے دوسری سائٹ پہ آپ نے پاپ پیسٹیڈ لے لینی ہے میں نے ریڈی میٹ لی ہے آپ چاہے تو اسے گھر میں بھی بنا سکتے ہو انشاءاللہ کمنگ سون میرے یہ ریسپی بھی آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس سیکے سے بازار سے آپ کو ایزلی مل جاتی ہے پاپ پیسٹی کی شیٹس تو اس سیکے سے آپ نے لے لینی ہے اس کے بعد ہم نے ایک انڈا لینا ہے اسے آپ نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے تو الحمدللہ ہماری تمام چیزیں جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں اب آپ نے پاپ پیسٹی کے ایک شیٹ لینی ہے اس کے اندر جو ہے فیلنگ آپ نے کرنی ہے اب آپ نے یہ چکن کا جو اپنی فیلنگ ہے اسی کے سے رکھنی ہے اور زیادہ فیلنگ نہیں ڈالیے گا کیونکہ فیلنگ جو ہے وہ باہر نکل آئے گی اس کے بعد آپ نے موزریلہ چیز لے لینی ہے یا پھر جو آپ کو چیز پسند ہو وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے آپ کو اسی بھی شیف بنا سکتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کو پسند ہو تو الحمدللہ میں نے یہ والی شیف دی ہے اور اس کی جو ہے چیز بغیرہ اور جو ہم نے فیلنگ کی ہے وہ باہر نکلے نہیں تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو اب ہم نے ایک فوق لینا ہے یعنی کہ کانٹا لینا ہے اس کی مدد سے اس تکے سے آپ نے اسے بند کر دینا ہے تو جی ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی مزداد سے زوداز سے جو ہے اور پیسٹری کی جو ہے شیف بن چکی ہے تو اسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپ نے سارے ریڈی کر لینے ہیں موسیقی جی فرینڈس الحمدلہ ہمارے سارے پاپس جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ نے انڈے کی جو کورٹنگ ہے وہ کر دینی ہے اچھے سے آپ نے لگانی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلونجی جو ہے وہ ڈال دینی ہے کلونجی آپ بھی ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ آپ جو ہے تیل بھی ڈال سکتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے تو اسے پاپس جو ہے بہت ہی پیارے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں اب ہم نے اسے 180 سینٹی ڈگری پر جو ہے بنانا ہے اور تقریباً آپ نے اسے 20 منٹ تک جو ہے پکا رہا ہے ٹھیک ہے 20 منٹ کے بعد الحمدلہ ہمارے پاپس جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہو بہت ہی مزیدار سے زبادر سے ہمارے پاپس ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے ضرور ریس پی ٹرائے کرنی ہے اور کمیٹر کے ضرور بتانا ہے انشاءاللہ یہ ریس پی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اب مجھے اجازت دیں دعاوں میں آپ نے مجھے ضرور یاد رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کی بہن ایسی امیزنگ امیزنگ سی ریسپیز لے کے آتی رہتی ہے مزید ویڈیو کے لیے میرے چینک کو ضرور سبسکرائب کر دیں آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ